مدینہ ہے تیری کسک میں بھی دمک ہشر کے دن کی وہ یوں کہ میرا قریہ جان گونج اٹھا ہے خرشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جبنو مہتاب تیرا ریزہ نقشے کفے پا ہے واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے لمحوں میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ صدیوں میں بکھر کر بھی تیرا عشق نیا ہے اب کون تیری حمد و سنہ سوچ سکے گا اب اور کیا تیری حمد و سنہ کون کرے گا یہ کم ہے کہ تُو محبوبِ خدا ہے ناظرین محترم سب سے پہلے آپ کو جی ٹی آر کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں اپنے میزبان محمد عبدالودود کی طرف سے اور ہمارے جو معزز مہمان یادرشیر وقتے ہیں ان سب کی طرف سے سلام محبت قبول ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بارہ ربی الاول پوری دنیا میں اس وقت خاص اور پر بلکہ پاکستان کی حد تک اگر میں بات کروں تو آج بارہ ربی الاول ہے اور بارہ ربی الاول میں غالب امکان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا اور اسی مناسبت سے آج کی یہ محفل حمدونات جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی طرف سے انہیں اعقاد پذیر ہے اور اس میں انشاءاللزیز آگے چل کے آپ بہت سارے بہترین کلام سنیں گے جامت الرشید کے ان ٹاپ آف دا لائن سٹوڈنٹس کی زبانی جو مختلف ملکی سطح پر اور صوبائی ملکی سطح پر مختلف مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں مختلف سٹوڈیوز میں ان کی ناتیں ریکارڈ ہوتی ہیں آپ ان کو سنتے رہتے ہیں آپ کے لیے وہ ظاہر ہے کہ کوئی نئی شخصیت نہیں ہوں گے تو میں بلا تاخیر اس محفل کا اس مبارک محفل کا آغاز کرتا ہوں اور آغاز ظاہر ہے کہ ہم کسی بھی مجلس کا کریں گے تو تلاوت کلام پاک سے کریں گے کیونکہ ظاہر ہے اس کے آغاز کے بغیر کیا آغاز ہم کر سکیں گے تو سب سے پہلے میں اپنے پہلے معاذز مہمان کا تعرف کرواؤں گا اور انہی سے تلاوت کلام پاک کی بھی درخواست کروں گا کیونکہ ماشاءاللہ وہ بہت اچھے ناتخان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے قاری بھی ہیں ہمارسہ تشریف رکھتے ہیں میرے بائیں جانب جناب جامعیت رشید کراچی کے فاضل ہیں جناب مولانا زاہد مقبول صاحب اور اس وقت بھی جامعیت رشید میں شعبت خصوصات کے سٹوڈنٹ ہیں تو میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے آج کی اس مبارک محفل کا باقاعدہ آغاز کریں جناب مولانا زاہد مقبول صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغوا في المیزان وأقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فَبِأَيْ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان صَدَقَ اللَّهُ الْعَقِيمُ جزاکم اللہ خیر تلاوتِ کلامِ پاک سے باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اس مبارک محفل کا اور ظاہر ہے کہ جس طرح اس کا عنوان ہے محفلِ حمدونات تو اب باقاعدہ ہم سلسلے کا آغاز کریں گے اور ہم اپنے معزز مہمانوں کے تعارف کے گر بات کریں تو میں چاہوں گا کہ میں جیسے جیسے ان کو دعوت دوں کلام کے لئے تو میں ساتھی ساتھ ان کا تعارف بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ مولانا زاہد مقبول صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں جامد الرشید کراچی میں شہبہ ماد الرشید کے طالب علم ہیں بھائی محمد سلمان تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ بناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں ناظر محترم یہ سلسلہ انشاءاللہ عزیز آگے چلتا رہے گا درمیان میں کچھ اور مہمان بھی ہمیں انشاءاللہ جائن کریں گے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خاص آج اس دن کی مناسبت سے بھی اور یہ جو مہینہ ہے ربی الول کا یہ تو تہہ ہے کہ اس مہینے میں ولادت با سعادت ہے وجہ کائنات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کچھ دیر ہم ان کے ذکر کے نام کر دیں ان کے نام کو اگر اپنی زبانوں پر ہم کچھ دیر اور رکھیں تو ظاہر ہے ہماری زندگی کے کچھ اور لمحات مزید قیمتی ہو جائیں گے کیونکہ شاعر نے کہا ہے کہ میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے دیر تک اسم محمد شاد رکھتا ہے مجھے تو نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے میں دعوت دے رہا ہوں بھائی محمد سلمان کو کہ ارشاد فرمائیں کہ کیا وہ کلام ہمیں سنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو وہ بتائیں ہمیں اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ بارگاہ رسالت میں وہ گلدستہ عقیدت پیش کریں محمد سلمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون سے کلام سنائیں گے ہمیں سب سے پہلے تو نبی قلب پر جو ذکر ہے ٹھیک ہے یہ ارشاد نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر تیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا غرور ہوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماں تھے پیتل خدا نے غرور ہوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماں تھے پیتل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بے لال آیا کمال آیا نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرعت پہ جاؤں قربان تھے قے سر کی سرا بھی ان سے لرزا عمر کی جرعت پہ جاؤں قربان تھے قے سر کی سرا بھی ان سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو سائم سبھی ہے آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبھی ہے آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمن آکا مگر جو آخر میں آمن آکا وہ لال آیا کمال آیا نبی قلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ نے کتنی ہی خوبصورت یہ ناعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سمات کی ہے ناظرین محترم اور یہ سلسلہ آگے چلے گا اور میرے دائیں جانب جو مہمان آپ دیکھ رہے ہیں میں ان کا تعرف آپ کو کروا دیتا ہوں لیکن میں ان کی طرف جاؤں گا تو کچھ ٹھہر کے کیونکہ مولانا زاہد مقبول صاحب سے بھی ہمیں کچھ کلام سننا ہے تو میرے دائیں جانب ہمارے جامد رشید کے شعبہ حفاظ عربیک اور انگلش لینگویج کے بچے ہیں اور ان میں سے ایک نام تو آپ کے لئے ظاہر ہے کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے حافظ ابو حریرہ اور ان کو آپ نے بہت سنا ہے اور بہت سنا ہے ذرا یاد کریں کہاں سنا ہے دیکھیں یاد کریں میں مولانا زاہد مقبول صاحب کے پاس آتا ہوں اور ان سے کلام سنتا ہوں پھر ادھر آتا ہوں لیکن اس دوران آپ نے انہی کو یاد نہیں کرتے رہنا کلام بھی سننا ہے تو مولانا زاہد مقبول صاحب آپ کیا سنا رہے ہیں اور کون سے کلام ہے آج جو ہمارے سامین کی نظر کریں مائے ربدالعول کا مہینہ ہے تو اس حوالے سے آمدِ مصطفیٰ کی حوالے سے ایک کلام ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے ارشاد 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 یعنی ہم کہاں ہوتے ہمارے واسطے وہ شاہ فی اے خیر الانام آیا ہمارے واسطے وہ شاہ فی اے خیر الانام آیا محمد مصطفیٰ پہ ارش والوں کا سلام آیا اور فضا چٹ کی جہاں میں آج وہ ماہ تمام آیا زمانے میں ہمیشہ جو گناہگاروں کے کام آیا زمانے میں ہمیشہ جو گناہگاروں کے کام آیا محمد مصطفیٰ پہ ارش والوں کا سلام آیا اور بہت ہی پیارا شہر جہانے سر نگوندے کھا فلک کو ہو جس کے روزے پر جہانے سر نگوندے کھا فلک کو ہو جس کے روزے پر نبوت آخری ہے جسے کی وہ ماہ تمام آیا محمد مصطفیٰ پہ ارش والوں کا سلام آیا محمد مصطفیٰ پہ ارش والوں کا سلام آیا محمد مصطفیٰ پہ ارش والوں کا سلام آیا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت یہ کلام ناظر محترم آپ نے سنا اور ظاہر ایک میں نے ذاتی طور پر پہلی بار یہ سنا ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ ارش والوں کا سلام آیا اور ان پر صرف ارش والوں کا ہی نہیں ارش اور فرش اس کائنات کا ایک ایک ذرہ ان پر سلامتی بھیجتا ہے اور ہم انسان اگر دیکھیں صبح و شام ایک مسلمان جب پانچ وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ان پر سلامتی بھیجے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان پر تو صبح و شام دن رات ہر ہر لمحہ ہر آن ہر ذرہ ان پر سلامتی بھیج رہا ہے جی اب ہم اپنے دائیں جانب جو مہمان موجود ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان سے بھی ظاہر ہے اسی سلسلے میں ان کو شامل کرتے ہیں اور ان کی خوبصورت جو ان کی خوبصورت آوازیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے میرے ساتھ جو تشیف رکھتے ہیں دائیں جانب وسیم شاہ ان کا نام ہے اور جامت الرشید کے شعبہ حفاظ عربک اور انگلش کے یہ سٹوڈنٹ ہیں تو میں سب سے پہلے ان کو دعوت دوں گا کہ عربی کا ایک بہت خوبصورت کلام وہ پڑھتے ہیں تو آج ہم یہاں پہ ان سے سنیں گے تو وسیم شاہ آپ شروع کریں کیا سنانا چاہتے ہیں آپ رحمن یا رحمن ساعدني یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حیاتي قرآن رحمن رحمن ساعدني یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حیاتي قرآن رحمن 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 ساعدني یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حیاتي قرآن رحمن 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 ساعدني یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حیاتي قرآن یا نور یا نور یا محكم یا تنزیل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والانسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والله العين قريب يحمل فجرا لینیب بتلاوة والانسان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واصف حياتي قرآن اللہ اللہ اللہم اجعلنا بکتابك وانفعنا واجعله لنا قسنان وهدنا بدا وأمان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واصف حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن ماشاءاللہ اور صدق اللہ العظیم کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں اور یہ خاص پیکج تھا ہماری اس آرڈینس کے لیے جو سعودی ریبیس سے اور دیگر عرب مالک سے ہمیں سنتے ہیں اور روزانہ بہت سارے سوالات آپ ہمیں بھیجتے ہیں تو آپ نے یقیناً بہت انجوائے کیا ہوگا اس کو ہم سے بھی زیادہ تو پیر نصیر الدین نصیر کا ایک شیر ہے اور وہ شیر ظاہر ہے کہ انہوں نے چشم تخیل سے دیکھا ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اب لاکھوں ہسین سامنے آئے بھی تو کیا نصیر آنکھوں کو سی لیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد ظاہر ہے صحابہ اکرام کی ایک حفیت اور حضور کا روزہ دیکھنے کے بعد ایک امتی کی ایک حفیت جو پیر نصیر الدین نصیر نے اپنے اس شیر میں بیان کی ہے تو ناظرین محترم سامین مکرم ان کے متعلق گفتگو سننے کے بعد ان کی مدحد سننے کے بعد انسان ظاہرے اور کیا سنے تو جیسے پیر نصیر الدین نصیر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آنکھیں سی لی ہیں تو ان کی مدحد سننے کے بعد کان کو سی لینا چاہیے کیونکہ ان کی مدحد سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی یہ دنیا میں تو میرے اگلے جو مدہ ہیں اور نات خان ہیں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم نے سنی ہے حافظ ابو حریرہ یہ بھی حفاظ عربک اور انگلش ڈپارٹمنٹ کے بہت ہی ماعی ناز طالبلم ہیں بڑے معروف سناخ خان ہیں میں بھی روزے رکھوں گا ایک بڑی معروف نظم آپ نے سنی اور اس میں ان کا مرگزی کردار تھا تو آپ ان کو ظاہرے جانتے ہیں تو امید ہے کہ آج بھی وہ آپ کو اتنا ہی محضوظ کریں گے تو میں حافظ ابو حریرہ سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ناتیا سلسلے کو اس محفل کو مزید خوبصورت کرنے کے لئے اپنا کلام سنائیں ہمارے ناظرین کو اور ظاہرے ہمیں بھی حافظ ابو حریرہ السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ آج آپ لوگ کے سامنے مدینہ کی یاد میں چند سار پیش کروں گا اور بہتی مشہور کلام ہے اور میرا بہت فیورٹ کلام ہے اور بعض محفلوں میں پڑھتا بھی ہوں تو امید آپ کو پسند آئے گا انشاءاللہ پھر مجھے شاہ باحروں بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کو اے جانا میں گرے بانچا کسی نہ چاک میں پہنچوں کو اے جانا میں گرے بانچا کسی نہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں اور بہت ہی پیارہ شیئر مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام ناظر مہترم ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے اور دل کی تمنہ ہے اس کے دل کا ارمان ہے وہ ارمان ان اشار میں حافظ ابو حریرہ نے بیان کیا ہے اور آپ نے سنا ہے اور ناظر مہترم یہ کچھ اشار میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہلِ ایمان سلام کہتے ہیں تیرے اشاک تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں تیری فرقت میں بے قرار ہیں جو ہجرِ تیبہ میں دلفگار ہیں جو وہ طلبگارِ دید رو رو کر اے میری جان سلام کہتے ہیں تو ناظرِ مکرم ہمارا یہ سلسلہ محفلِ حمدنات کا یہ سلسلہ جاری ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کچھ اور مہمان بھی انشاءاللہ عزیز ہمیں یہاں پہ جائن کریں گے تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ دیکھیں گے اس وقفے کے دوران اور اس ویڈیو کے بعد پھر آپ سے ملقات ہوتی ہے تو ساتھ رہیے موسیقی صبح کا آغاز آزانِ فجر سے ہوتا ہے متعین نگران طلبہ کو بیدار کرتے ہیں طلبہ اپنے بستر سمیٹ کر وضو کر کے مسجد کا رخ کرتے ہیں نمازِ فجر سے پہلے سرپرستِ عالی جامت الرشید حضرت الساس صاحب کی مجلس ہوتی ہے زوک رکھنے والے طلبہ مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے کافی ہے کہ وہ جو بھی سنیں اس کو آگے بیان کرتے ہیں نمازِ فجر کے بعد ناشتہ اور کلاس کی تیاری کا وقت دیا جاتا ہے ساڑھے سات بجے بیل بجتے ہی تمام درسگاہوں میں اسباق کا آغاز ہو جاتا ہے درس و تدریس کا یہ سلسلہ پندرہ منٹ کے مختصر وقفے کے ساتھ آزانِ زہر تک جاری رہتا ہے آزان ہوتے ہی تمام طلبہ مسجد کا رخ کرتے ہیں نمازِ زہر کے فوری بعد تمام طلبہ زہرانے کے لئے متعم کی طرف جاتے ہیں مطعم میں اجتماعی دسترخان پر کھانا مہیہ کیا جاتا ہے کھانے کے بعد سنت قیلولے کی غرص سے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ آرام کے لئے خاص ہے سپہر چار بجے اسری علوم کی کلاسز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو آزانِ آسر تک جاری رہتا ہے تو یہاں پر آپ سن حاضر سنس نہیں کہہ سکتے یہاں پر آپ کہیں گے سیز حاضر سنس اب میں اگر پوچھوں کہ نی ہاؤ ماں تو اس کا جواب کیا ہوگا وہ خن خاؤ نمازِ آسر کے بعد طلبہ کے لئے مختصر تربیتی تعلیم کروائی جاتی ہے آدمی کی وہ نماز جو جماعت سے پڑی گئی ہو پچیس درجہ المضاعف ہوتی ہے آسر سے مغرب کا درمیانی وقت تفریق کے لئے خاص ہے اس دوران طلبہ اپنی اپنی دلچسپیوں کے کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں آزانِ مغرب سے دس منٹ پہلے تمام طلبہ مسجد کی طرف آ کر نمازِ مغرب کی تیاری کرتے ہیں نمازِ مغرب کے بعد انفرادی مطالعہ کا وقت ہوتا ہے ہر درسگاہ کے طلبہ اگلے دن کے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں نمازِ عشاء سے پنتالیس منٹ پہلے عشائیہ کا وقفہ دیا جاتا ہے نمازِ عشاء کے بعد ایک گھنٹہ تلاوتِ قرآن کے لئے مختص ہے حفاظ طلبہ منزل کا دور کرتے ہیں جبکہ غیر حفاظ طلبہ کے لئے تجوید کی کلاسز لگائی جاتی ہیں تلاوت کے بعد رات گیارہ بجے تک تقرار و مطالعہ کا وقت ہوتا ہے تقرار و مطالعہ کے وقت میں تمام طلبہ آپس میں بیٹھ کر سبق کی دہرائی کرتے ہیں رات گیارہ بجے دن بھر کی اجتماعی مصروفیت اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے آدھا گھنٹہ انفرادی مصروفیات کا وقت دے کر ساڑھے گیارہ بجے آرام کا وقت شروع ہو جاتا ہے فاظلان رشید فاظلان رشید عزیز آپ کو اپنے اپنے کلام سے ضرور محسوس کریں گے خاص طور پر ان حالات میں اس محفل کہنے کا اس لئے بھی ضروری ہے کہ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بکواس کر کے ان کی ذات کو متعون کر کے خدا نخواستہ یا ان کے خاکے بناظر ان کی شان میں ان کے ذکر میں کوئی کم ہی لاسکتے ہیں یا ان کا گمان ہے اور یہ گمان ان کا محض گمان ہے اس گمان کی یہ نہ تو کوئی اوقات ہے نہ اس گمان کی کوئی حقیقت ہے کیونکہ آج سے پہلے بھی ایسے بہت سے بدبختوں نے ایسی بہت سی کوششیں کی ہیں یہ ظاہر ہے اس امت نے ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور سے چودہ سو ساڑھے چودہ سو سال سے آج تک یہ ثابت کیا ہے کہ جو بھی نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آئے گا وجہ کائنات کے مقابل آئے گا وہ خود مٹ سکتا ہے ان کے چرچے کو کم بھی نہیں کر سکتا مٹانا تو دور کی بات ہے تو ہمارے ساتھ آج اس نشست میں پہلے بھی آپ نے کلام سنیں دوبارہ ہم حاضر ہیں مولانا محمد عدیم صاحب موجود ہے میرے دائیں جانب آپ جانتے ہیں سینئر انکر پر سے جی ٹی آر میڈی ہاؤس اور آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور ناتخاں ہیں بہت اچھا کلام بڑھتے ہیں ماشاء اللہ سے تو ان کو بھی ہم سنیں گے ان کے ساتھ ہمارے ایک اور مہمان ہیں بچے ہیں حفاظ عربی کے ایک اور شہزادے ہیں اور میرے بائیں جانا کو اگر آپ دیکھیں تو مولانا زاہد مقبول صاحب سیٹ پکی کر کے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے جی ٹی آر میڈی ہاؤس کے افیشل ناتخانہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں یہ حرج نہیں کہنے میں حافظ مولانا مفتی ہو جائے گی کچھ دن میں حمزہ آوان صاحب اور بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں ذاتی طور پر بہت بڑا فین ہے بہت بڑا تو میں درخواست کروں گا کہ اس سیگمنٹ کا ماغاز کریں مولانا محمد ندیم صاحب کی کلام سے جو مولانا محمد ندیم صاحب جی ٹی آر اپڈیٹس کے انکر ہیں آپ لانتے ہیں پھر پھر میں کہہ رہا ہوں تو ان کے بھی ہوں فین ہیں دوسر کلام کون سے سنا رہے ہیں اور کیا سنا رہے ہیں یہ ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بہت پیارا کلام ہے بہت سے لوگوں نے اس کو سنا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں اور مزا آئے گا انشاءاللہ تو درود کریم پڑھیں انشاءاللہ اللہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی مثل مصطفی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا ایرتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا ایرتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا انہیں خلق کر کے نازان ہوا خود ہی دست قدرت انہیں خلق کر کے نازان ہوا خود ہی دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا ایرتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا ایرتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی وہ ہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماسل کسی وہ ہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماسل تو یقین پکار اٹھا ہے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا ایرتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا اور میرے تا کے جان میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں میرے تا کے جان میں نسبت کے چراغ جل رہے ہیں مجھے خوف تیرگی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا ایرتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا جزاکم اللہ خیر جی کسی اور کا ایرتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا اس میں ظاہر ہے کوئی شک نہیں ہے اور ان کا مثل بھی کوئی نہیں ہے تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ ناظرین مکرم خوبصورت کلام آپ سن رہے ہیں یہ سلسلہ جاری ہے میں آپ سے اگین درخواست کرتا ہوں کہ اس محفل کا آپ ضرور حصہ رہیں آخر تک کیونکہ ظاہر ہے جب جب کوئی ناتخان کوئی سناخان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اپنی زبان سے ادا کرے گا تو آپ اور مجھے ظاہر ہے گریبی میں درود پاک کی توفیق ہو جائے گی اور ان پر سلامتی ایک ہم بیجیں گے خدا ہم پر دس اتارے گے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو حضور پر ایک دفعہ سلام بیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازم فرماتے ہیں تو آج یہ رحمتوں کے حاصل کرنے کا موقع ہے ہمارے پاس تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خاص طور پر آپ اس میں شریک رہیں تو میں اگلے ہمارے جو شریک ہیں فاظ عربی اور انگیش لینگویج کے ہمارے ساتھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو قرآن ہمیں سنانا چاہتے ہیں جی بچہ کیا سنانا چاہتے ہیں آپ ایک ناد ہے ناد ہے جی ٹھیک ہے پڑھیں ہمارے شوق و محبہ کی انتہا وزا ہمارے شوق و محبہ کی انتہا وزا ہمارے شوق و تمنا کی مدعا وزا ہمارے شوق و محبہ قرین امدہ سنا کا کہاں سے لائے ہم سنا گزار ہو جس ذات کا خدا وزا سنا گزار ہو جس ذات کا خدا وزا ہمارے شوق و محبہ کی انتہا وزا ہمارے شوق و محبہ ہمارے شوق و تمنا کی مدعا وزا ہمارے شوق و محبہ ہمارے شوق و محبہ کو کیا پاتا ہمارا عظم سفر منزلوں کو کیا پاتا نہ بخشتی جو جہاں کو راہِ خدا وہ ذات نہ بخشتی جو جہاں کو راہِ خدا وہ ذات ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات ہمارے شوق و تمنا کی مدعا وہ ذات ماشاءاللہ بہتی دھیمے انداز میں پڑا گئے خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک پہنچا اس معصوم آواز کے ذریعے سے اور ظاہر ہے کہ اس خوبصورت کلام نے آپ کی سماعتوں کو محضوظ کیا ہوگا سلسلہ جاری ہے میرے بائیں جانب کچھ معزز مہمان تشریف رکھتے ہیں اور ظاہر ہے ذکر محبوب خدا ہے اور ظاہر ہے ان سے بھی ہم بہت کچھ انشاءاللہ سننا چاہیں گے معروف سناخان حافظ حمزہ صاحب نے ہم جوائن کیا بریک کے بعد تو ان کی طرف جائیں گے کیونکہ ذکر محبوب ہے اور یہ آج چلے گا انشاءاللہ جب تک ہمت ہے تو محبوب خدا تم ہو کیا شان تمہاری ہے امت میں تیری ہم ہیں قسمت یہ ہماری ہے دیکھا بھی نہیں تجھ کو پھر بھی تیرے عاشق ہیں دیکھا بھی نہیں تجھ کو پھر بھی تیرے عاشق ہیں کیا خوب مصور میں تصویر اتاری ہے ناظرین محترم حافظ حمزہ آوان صاحب کی خدمت میں میں جاؤں گا تو حافظ صاحب کیا سنانا چاہیں گے آپ ہمارے ناظرین کو اور ہمیں اس محفل کو کیسے آپ چار شان لگائیں گے کون سا کلام ہے تھوڑا کچھ بتائیے دو دن پہلے میں نے ایک طرز کمپوز کی ہے بہت ہی خوبصورت جی بہت ہی خوبصورت کلام ہے تو آپ کے سماعتوں کے نظر کروں گا بہت ہی خوبصورت دکھا ہے شاعر کہتا ہے یہ حسرت ہے تیرے روزے کو جا کر ہم بھی دیکھیں گے یہ حسرت ہے تیرے روزے کو جا کر ہم بھی دیکھیں گے جبین شوق اس در پر جھکا کر ہم بھی دیکھیں گے سنا ہے خوبصورت سنا ہے خاک تیبہ میں سرمائے چشم ملائک ہے محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ سنا ہے خاک تیبہ میں سرمائے چشم ملائک ہے جو ہاتھ آئی تو آنکھوں میں لگا کر ہم بھی دیکھیں گے جو ہاتھ آئی تو آنکھوں میں لگا کر ہم بھی دیکھیں گے جہاں دن رات قدسیوں کمر سجدے میں رہتے ہیں محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ جہاں دن رات قدسیوں کمر سجدے میں رہتے ہیں اسی چوکھٹ پہ پیشانی جھکا کر ہم بھی دیکھیں گے جو ان کا ہو گیا سارا زمانہ پھر اسی کا ہے جو ان کا ہو گیا سارا زمانہ پھر اسی کا ہے جو ان کے ہے انہیں اپنا بنا کر ہم بھی دیکھیں گے جو ان کے ہے انہیں اپنا بنا کر ہم بھی دیکھیں گے یہ حسرت ہے تیرے روزے کو جا کر ہم بھی دیکھیں گے جبین شوق اس در پر جھکا کر ہم بھی دیکھیں گے آمین یہ دعا ہے ناظرین مہترم یہ دعا ہے بیسیکلی اور اس دعا پہ ہم سب کو آمین کہنا چاہئے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہئے یہ سعادت مانگنی چاہئے کہ ہمیں بھی اس طرح کی حاضری نصیب ہو اور وہ جو احساسات بیان ہوئے ہیں ان اشاعر میں ان احساسات کو ہم خود محسوس کر سکیں یہ محسوس کرنے کی جو سعادت ہے یہ رب العزت سے مانگنی ضروری ہے کیونکہ مانگے بنا یہ سعادت ملتی ہی نہیں ہے یہ طلب والوں کو ملتی ہے اور جیسے انہوں نے کہا کہ وہاں تو کائنات کا ہر ہر ذرہ ہر پتہ ظاہر اس ذات سے محبت کرتا ہے اور صرف فرش ہی نہیں بلکہ ارش بھی سجدہ ریزے وہاں پہ جھکا ہوا ہے اس ذات کی عظمت کے آگے تو ناظر محترم انشاءاللہ عزیز ایک دن آئے گا کہ ہم سب ان احساسات کو محسوس کرنے کے لیے اس طرح زمین پہ پہنچیں گے چاند اگلی تیری کی اطاعت کرے آسمان تیرے قدموں میں سر کو دھرے یہ آپ کی عظمت ہے اور یہ عظمت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے نہ اپنوں سے نہ بیگانوں سے اگر کوئی نظریں بند کر لے آنکھیں بند کرنا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے ظاہر ہے کسی دانستہ آنکھیں بند کرنے والے کی آنکھیں ہم کون ہوتے ہیں کھولنے والے پھر پروردگار جانے اور وہ جانے حافظ زاہد مقبول صاحب ہمارے ساتھ ہیں زاہد صاحب کوئی دوسرا کلام آپ ہمیں سنائیں گے اور یقیناً سنائیں گے کیونکہ آپ تشریف سکتے ہیں ہمارے ساتھ تو بسم اللہ کریں بہت خوبصورت کلام ہے ناتیہ کلام ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور عظمت تو سب ہی بیان کرتے ہیں حضور کا ہر ذکر خوبصورت ہے یہ ناظرین مدرمہ ہم سب کو پتا ہے کہنے کے بات نہیں یہ صرف اشار کی ترتیب پہ بات ہوتی ہے کہ خوبصورت ہے باقی حضور کا نام نامی ہی اتنا خوبصورت ہے کہ اس سے خوبصورت کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے اور جو ان کا ذکر کرتا ہے اس کو پھر اور ظاہر ہے کسی چیز کی کیا ضرورت ہے تو باز لوگوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کو گٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ کلام خاص اس موضوع پر لکھا گیا ہے جس کا مرکزی عنوان ہے غلط بات ہے تو آپ یہ سنتے ہیں کہ کیا غلط بات ہے اس کلام میں شاید لکھتے ہیں جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گٹانا غلط بات ہے جس کو قرآن نے یاسین و طاہا کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے اور چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ چاند سے خوبصورت رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ آئیشہ نے کہا توبہ 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 انہیں چاند جیسا کہوں چاند جیسا بتانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جس کو قرآن یاسین و طاہا کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے اور اس ناعت کا مرکزی شہر کہ اپنے روزے میں زندہ ہیں سب انبیاء کہیں بے شرک اپنے روزے میں زندہ ہیں سب انبیاء اپنی روحوں کے ساتھ اپنے جسموں کے ساتھ اس کی تصدیق اس کی تصدیق کہتا ہے قرآن جب اس کی تصدیق کہتا ہے قرآن جب ان کو مردہ بتانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جس کو قرآن جس کو قرآن جس کو قرآن یاسین و طاہا کہے جس کو قرآن یاسین و طاہا کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے اور یہ نبی نے کہا ہے اطاعت کرو یہ نبی نے کہا ہے اطاعت کرو اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو تیرے ماں باپ تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جس کو قرآن جس کو قرآن یاسین و طاہا کہے ان پہ انگلی اٹھانا ہاں غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے اور آخری شہر ربیل اول کے حوالے سے چونکہ سب ہی ناتخواں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے ہیں تو ناتخواں ساتھیوں کے لیے اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے تو شایر لکھتے ہیں کہ ابن ثابت کو ایسا مقدر ملا نات کے ہنے کو آہاں پاکہ ممبر ملا نات کے ہنے کو آہاں پاکہ ممبر ملا نات لکھنا نات لکھنا اوپر نہ عبادت ہے جب اس کو بزن سے بنانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جس کو ارآہاں جس کو ارآہاں نیاسی نوطاہاں کہے ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے جس کی تعریف جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے ہاں غلط بات ہے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر اور شائر ہے تو چونکہ احتیاط کرتا ہے غلط بات ہے انہوں نے کہا کہ ان کی عظمت گھٹانا غلط بات ہے اور غلط بات تو ہے لیکن پیغام میں نے پہلے بھی جیسے شیر کہا شائر نے یہ وارننگ بھی دی ہے اور اس نے کہا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچہ تیرا تو یہ جو حضور علیہ السلام کے بغض میں اندھے لوگ ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیئے کہ پہلے بھی بغض کرنے والے مٹ گئے ہیں آج بھی بغض کرنے والے مٹ رہے ہیں اور آئندہ بھی جو بغض رکھے گا وہ مٹے گا اس کے مقدر میں مٹنا ہے تو یہ ذہن نشین کر لیا جائے تو ظاہر ہے پھر سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے کیونکہ ان کا محافظ ان کا زامن وہ خود رب العزت ہے رب کائنات ہے اس کائنات کا مالک ہے جس نے یہ کائنات ان کے لیے سجائی ہے بنائی ہے ترتیب دی ہے تخلیق دی ہے اس کائنات کو ناظرم حافظ ہمزہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آج کا آخری کلام ایک کلام ہمیں وہ اور سنائے اور اس کے بعد ہم اس مبارک محفل سے وقتی طور پر رسمی طور پر ظاہر ہے اختتام کی طرف جائیں گے لیکن انشاءاللہ ذکر حبیبِ خدا چونکہ ہمارے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جس طرح ہماری رگوں میں خون ضروری ہے تو وہ جاری رہے گا میں نہیں تو کوئی اور یہ نہیں تو کوئی اور کوئی اور نہیں تو وہ کوئی اور تو جس کو اللہ تعالیٰ سعادت عطا کریں گے وہ اس ذکر سے خود کو معطر رکھے گا اور پوری کائنات میں وہ ایتر بکھرے گا خوشبو پھیلے گے اور ہم سب کو سانسیں ملیں گے اس کی برکت سے تو میں حافظ حمزہ آوان صاحب سے درخواست کروں گا کہ ایک کلام ہمیں وہ اور سنائیں گے اور بس پھر انشاءاللہ شکریہ تو آخر تک آپ اسے شرکت کی بھی درخواست کروں گا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا 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 میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالہ نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد دول جو چاہو دونوں جہاں کی دول جو چاہو دونوں جہاں کی دول جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد روز قیامت میزان و بل پر روز قیامت میزان و بل پر روز قیامت میزان و بل پر دے گا سہارہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین مکرم محفل حمد و نات زیر احتمام جی ٹی آر میڈیا ہاؤس اس خوبصورت محفل کا ہم حصہ رہے زندگی کی کچھ گھڑیاں کام آ گئیں زندگی کی کچھ لمحات جو رب العزت کی طرف سے عطا کردہ تھے کام کے ہو گئے موثر ہو گئے منور ہو گئے اور آج کے اس دن میں اس مبارک مہینے میں حضور کا خاص طور پر ذکر کرنا یقیناً حضور کی روح کو راحت پہنچائے گا اور انشاءاللہ العزیز یہ ذکر یوں ہی تا قیامت جاری رہے گا نہ تو یہ لوگوں کا محتاج ہے نہ یہ شخصیات کا محتاج ہے نہ ہی یہ ذکر زمانوں کا محتاج ہے یہ زمانہ نہیں تھا یہ کائنات نہیں تھی یہ زمین نہیں تھی آسمان پہ آپ کا ذکر تھا یہ زمین نہیں رہے گی حشر میں آپ کا ذکر ہوگا اور آپ ہی کا ذکر امتوں کے لئے نجات کا سامان ہوگا نجات کا باعث ہوگا نجات کا واحد راستہ ہوگا نام محمد سنا اپنے شعر میں اور آخر میں میں صرف ایک التجا کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور وہ التجا یہ ہے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے اس التجا کے ساتھ آپ تمام ناظرین و سامین جی ٹی آر میڈیا ہاؤس سے کی تبسط سے آپ ہمیں جہاں جہاں سے سن رہے ہیں آپ سب سے اجازت طلب کریں گے اور اس دعا پر آپ سے بھی آمین کی درخواست کریں گے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے ہم سب حضور کے غلام ہیں اس غلامی میں ہم سب مشترک ہیں تو ہم سب آمین کہیں گے ہم سب حاضر ہوں گے اور انہیں حساسات کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے جو اس نات میں آپ نے سنے تھے حافظ حمزہ صاحب سے اجازت دیجئے اللہ نہ گے باہ ہم سب کا